اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ مِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهُ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ بہت یزیم الفاظ ہے اور بہت آسانی سے انسان ان کو دھول جاتا ہے یہاں تک کہ جو قرآن کی طرف یا اللہ کی طرف دعوت بھی دیرہ ہوتا ہے نا لوگوں کو اللہ کی طرف بکار بھی نہ ہوتا ہے وہ یہ بات دھول جاتا ہے اللہ کہتے ہیں تیرا اللہ وہی اکیلا ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی رات سے ہٹا ہوا ہے اور وہی اصل میں جانتا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں وہی اصل میں جانتا ہے میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح سے نماز نہیں پڑتا میری طرح سے اس کا لباس نہیں ہے میری طرح سے اس کی آتیں نہیں ہیں میری جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو جہاں تک میں سمجھا ہوں اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے تو میری نزدیک میں ہدایت پر ہوں اور وہ گمراہ ہے میرا رب مجھے بتا رہا ہے صاف سا تم نہیں جانتے کون ہدایت پر ہے اور کون صحیح راستے پر میں اپنے علم کی بنیاد پر حق کی تلاج میں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو میں پہنچا ہوں لیکن میری اس ہدایت جس ہدایت پر میں ہوں اس کی اثر حصیت کیا ہے اللہ کے ہاں اتنا قابلہ قبول ہے وہ میرا رب جانتا ہے میں نہیں جانتا میں جہاں تک بڑا عالم بھی بن جاؤں سپیکر بھی بن جاؤں میرے موہ پہ مایک لگا اور ساتھ سن رہے ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے میں ہدایت پر زیادہ ہوں آپ ہدایت پر کم ہو میرا رب بھی جانتا ہے ہدایت پر زیادہ کون ہے اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ہندو بھی ہو کوئی بودس بھی ہو کوئی ایتھیس بھی ہو کہ اس کے دل میں جو ہدایت کیا بھی جلانے ڈالا ہوا ہے جو بار میں جا کے ہوگے گا اس کو میرا رب بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا میں اپنی مقام پہ کھڑا ہو کے باہر سے لوگوں کو دیکھ کے کہوں یہ گمراہی پر ہے یہ بھی گمراہی پر ہے یہ بھی گمراہی پر ہے یہ بھی گمراہی پر ہے تو مجھے آسانی سے جج کرنے کا شوق جانتا ہے اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو ہدایت پر ہوں باقی سب گمراہی پر ہیں تو ایک عجیب سا کانفیڈنس ہے خود اعتمادی ہے کہ ہدایت پہ میں ہوں باقی سب گمراہی پر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخیر میں آپ بھی ہدایت کے طلبگار ہو جیسے باقی سب ہیں اگر کل تک یا پچھلے گھنٹے تک پچھلے پانچ منٹ تک میں ہدایت پر تھا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی میں ہدایت پر ہوں ہمارے نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا گیا ہے کہ کتنی دفعہ ہر کچھ لمحوں بعد نماز میں کھڑے ہو کے اہدین السلام المستقیم اہدین السلام المستقیم ہدایت دیجئے ہدایت دیجئے ہدایت دیجئے طلب اس چیز کی کی جاتی ہے مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی ملکیت نہیں ہوتی اس کو آپ بول نہیں کر سکتے تو جب ہمیں نماز میں سکھایا گیا بار بار ہدایت مانگنے کا اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی ہدایت کا مالک نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت آگئی تو بس میری جیب میں رکھی گیا اب وہ میری چیز ہے باقی بیچارے جو ہیں سارے محروم میں میں ان کو لاکھے دے رہی نا 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 اِنَّا رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْضَلَّحِن سَبِيلِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پر کون لوگی وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے اور خطرناک ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہدایت پر ہوتا بھی تھا وہ اپنے اوپر اتنا گھمن کرنے لگتا ہے اتنا غرور کرنے لگتا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں کہ اس ہی کی وجہ سے اس کے دل میں سے ہدایت نکل جاتی اس کو پتہ بھی نہیں چکتا اس کو باقی سب کی گمرائی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی گمرائی سے وہ اندھا ہو جاتا ہے جس دین نے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی فکر دی پہلے میں آپ آئینے میں تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں اگر اس دین کے ذریعے میں بس باقیوں کو تو دیکھتا رہوں باقیوں پہ تبصرہ کرتا رہوں باقیوں پہ میں تنقید کرتا رہوں اپنے آپ سے اندھا ہو جاؤں تو پھر یہی سب سے بڑی چائجری ہے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِمُتَدِمُ